بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک تفاہ پر آپ سب کو دیل کے داد رہنوں سے بیجی پی آدمی خوشہ دیل کے عطیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مزیرا اللہ حجاب عثمان بزدار کی قیادت میں جو کیابنٹ کا اجلاس ہونا پر دبا یہ چتالیس سو اجلاس جو کیابنٹ کہایا ہے وہ جانتے سے سائے جائے گا اور اسی کلاس میں اکیس بات دی ریکلر اور سات ایکسی جنڈا ایٹم جو بیش کیے گے جن کو کیابنٹ نے سید حاصل بحث کے بار منظور کیا جاب کیابنٹ نے آیا جو ایک تاریخی قدم مراسل قدم پرامان دوز قدم پرائیہ فور گریڈ ایک سے ملکستہ کے لازمی محسوسی علامس لینے کی منظوری دیلیت ساکھ لاٹھ انکیس آزار فائنسو سساسٹھ سوائے لازمی جو ایک یکت دنور دو ہزار اکیس سے پچیس کی سرک محسوسی علامس لیا جا رہا ہے بجاب حکومت نے تنخواہوں کی بار میں مہانا ٹو پوائنٹ فور نینے دوشن یا چار ارب روپے جو ہیں جو سلانہ نتیس ارب روپے ہوتے ہیں یہ اس سلانس کی مد میں سلانہ خچ کرنا حکومت پنجاب نے عوامی مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے اور مہنگائیس کے متاثرین جو تھے جو ہمارے سرکاری ملازمین اتجاج کرتے سڑکوں پہ دھکے کھاتے حکومت کی طرف دیکھتے حسرت بڑی نگاہوں سے حسرت بڑی نگاہوں سے اپیل کرتے آپ کو میڈیا کی سکرین پہ نظر آتے رہے آج وزیراعلا پنجاب کی قیادت میں پنجاب کیابنٹ نے ان کے دکھوں کا مدعویٰ کیا ہے ان کے آنسو پہنچے ہیں اور ان کے لیے یہ سپیشل الاؤنس کی جو نتیس ارب روپے کی سلانہ جو ہے وہ اس پنجاب گورنمنٹ کے بجٹ پہ کرڈیشنل برڈن تھا کیابنٹ نے اس کو اون کرتے ہوئے اس کی منظوری دیا آج جو ہے وہ کیابنٹ نے ڈی جی خان اور سائی وال کے شہریوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس سکیم جو ہے جو ہیلتھ کارڈ کے ساتھ جڑی ہے اس کی بازابطہ منظوری دی ہے سات ازلا کے تمام شہریوں کو مفت علاج کی سہولت فرام کرنے کے لیے سات اشاریہ ایک ارب روپے کے فنڈ کی آج بازابطہ منظوری دے دی گئی ہے جس کے تحت جو ہے وہ وزیراعظم کا جو ویجن تھا جو پاکستان طریقہ انصاف کی کمیٹمنٹ تھی جو وزیراعلا پنجاب کا آپ کے ساتھ کیا گیا وعدہ تھا اس کے تحت جو ہے وہ پنجاب کی اس کو تقریباً یہ دو کروڑ نوے لاکھ خاندان بنتے ہیں ان خاندان کو مکمل ہیلتھ انشورنس ساویس جو ہے اس پروگرام کے تحت فرام کرنے کی آج کیابننٹ نے منظوری دی ہے اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی ہے کہ اس سال کے دسمبر تک یعنی اینڈ آف دسمبر تک تمام جو پنجاب کے رہائشی ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کے سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہیلتھ کارڈ جو ہے ان کی صحت کی تحفظ کی زمانت دینے کے لیے ان کی جیبوں میں موجود ہوگا کیابننٹ نے انتہائی اہم قدم آج جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو ایکٹ نائنٹین ففٹی سیون میں ترامیم کی منظوری دی ہے اس ترامیم سے ریونیو سے مطلق کیسیز پر جو دوسری نظر سانی ہے اس کی اپیل کا حق اس سے پہلے چونکہ موجود نہیں تھا تو کیابننٹ نے وہ حق جو ہے وہ سائلین کو دستیاب کی ہے جو عوام جڑا عوام کے مسائل کے ساتھ جو سب سے اہم اس وقت ایشو تھا جو کیابننٹ کے سامنے وہ حالیہ بارشوں سے جو تباہی پھیلی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا اور مالی نقصان جو بھی بجلی کی ٹرپنگ گاندی طفان جہاں کہیں لوگوں کی جان گئی وہاں اس کے ساتھ ساتھ مال کا نقصان ہوا تو اس کو تین ازلا جو حافظہ بات سائی وال و کارا اور پھر چوتھا پاک پتن اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی وہ محلقہ ازلا اور دہات جو اس قدرتی آفت کا شکار ہوئے ان کو وزیر اللہ کی ہدایت پہ جو ہے مالی امداد کی باز ضابطہ منظوری کا فیصلہ کیا گیا ہے اور متعلقہ آثارٹیز کو نیڈ اسیسمنٹ کر کے باروقت اور فیل فور جو ہے ان تمام متاثرین کا جو ہے وہ پیکج بنانے کے لیے حدایات جاری کر دی گئی ہیں راوی اربن ڈیولمنٹ آثارٹی کے جو سی او ہیں ان کی باز ضابطہ کیابننٹ نے آج منظوری دی ہے اور امران امین کو کیابننٹ نے میرٹ میں نمبر وان ہونے کی بنا پہ آج ہرودہ کے آفیشلی کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک شارٹ گیپ پرینجمنٹ تھی اور ان کو آرزی تیناتی کی گئی تھی آج ایک پرسیجر پروسس اور تمام رولز کو اون کرتے ہوئے ان کا پروسس کرتے ہوئے باز آبطہ طور پہ امران امین کو آج جو ہے وہ روڈہ کے اندر چیف ایگزیکٹیو لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ روڈہ کے ہی دیگر امران کی بھی کیابننٹ نے منظوری دے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم جو ہے اس کو پنجاب ریونیو آتھارٹی کے سیل ٹیکس سے مستشنا قرار دیا گیا ہے کیونکہ جو لو کاسٹ ہاؤزنگ سکیم تھی نیا پاکستان ہاؤزنگ پراجیکٹ تھا اس پہ پنجاب ریونیو آتھارٹی کے جو سیل ٹیکس تھے اس کی وجہ سے وہاں پہ پیسے وے طبقات کے لیے یہ جاری کوشش جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی تو لہٰذا آج کیابنٹ نے اس کو ویور دے دیا سٹیمپ ایکٹ ایٹین نائنٹی نائن میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سو بائیس سال بعد ایکٹ میں جو ترمیم کی آج کیابنٹ نے اپروول دی ہے اس کی وجہ سے بورڈ آف ریونیو کے پاس جو پرائیویٹ آوزنگ سوسائیٹیز کا آرڈٹ کا اختیار تھا وہ چونکہ میسنگ تھا تو اس کو امیڈمنٹ کے ذریعے بورڈ آف ریونیو کے پاس یہ آرڈٹ کا اختیار آ چکا ہے کیونکہ بے ہنگم انپلینڈ بغیر کسی اپروول کے جگہ جگہ بننے والی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے نام سے جو فراد ہو رہا تھا جو عام شہری کی جیب پہ ڈاکزن ہی ہو رہی تھی اس ترمیم سے ہم اس کا اضالہ کرنے میں کامیاب ہوگے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلیٹس ملٹی سٹوری بلڈنگ وغیرہ کی ملکیت کا ریکارڈ بھی ایس ایم بی آر جو ہے وہ رکھنے کا مجاز ہوگا اور اس ترمیم میں کیونکہ اس سے پہلے وہ ایگری کلچر لینڈ اور اس کے ساتھ جوڑا جو اپن رکبہ تھا اس تک ان کی رسائی تھی تو اس کو جو ہے وہ فلیٹس ملٹی سٹوری اور بلڈنگ وغیرہ تک بھی ان کے اتیار کا دائرہ کار جو ہے وہ اپلایا گیا انتہائی اہم آپ کی جو پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی ہے اس کے جو ڈریکٹر ہیں ان کی کانٹریکٹ کی جو ملازمت میں توسیع کی سمری آج کیابنٹ کے سامنے لائی گئی کیابنٹ نے اس کو جو ہے وہ منظور کیا کنیشنل ہی کہ نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی سامنے لائی جائے اور کنیشنل جو ہے ٹائم لائن کے ساتھ اس کو اپروف کیا گیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ پچھلے دس سال سے چونکہ وہی اس فرنزک ایجنسی کے ڈریکٹر ہیں تو نیا جو فریش مائنڈ اور نیا ٹیلنٹ ہے اس کو بھی موقع ملا جائے اور ٹیلنٹ ہنٹنگ کی جائے اور اس کے لیے بھی کیابنٹ کے جو ہماری بنی ہوئی ہے لیگل کمیٹی اس کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے تاکہ دوبارہ پھر جو ہے کسی ایک فرد کو ہی ایکسٹینشن دینا مجبوری نہ بن جائے پنجاب آمز رولز دو ہزار سترہ میں ترامیم کی منظوری دی گئی ہے اس کے تحت جو ہے اسلا لائسنس کی ٹرانسفر موڈیفکیشن کا جو اختیار ہے وہ زلو میں ڈیپٹی کمیشنرز کو دے دیا گیا ہے کیونکہ یہ اس حکومت کا وعدہ تھا کہ ہم ان کا حق قوام کا ان کی تحلیز تک پہنچائیں گے تو جو اختیارات جو ہیں وہ لاہور میں دارالخلافہ میں آکے چھوٹے چھوٹے ایشیوز کے لیے انہیں اسائلین کو دھکے کھانے پڑتے تھے آج وزیراعالہ کی خدایت پہ یہ اختیار ڈیسیز کو دیا گیا ہے تاکہ زلے کی سطح کے مسائل زلے میں حالو انسپیکشن انڈ سیٹیفکیشن آف پرائیوٹ وہیکلز اس کے لیے جو قانونی ترامیم کی آج منظوری دی گئی ہے اس میں پنجاب گرین بیلڈ پروگرام تحت پانچ سال پرانی پرائیوٹ گاڑیوں کو بھی فٹنس سیٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا یعنی جو بھی گاڑی مارکٹ میں آئے گی پانچ سال چلنے کے بعد اس کو ہر حال میں روڈ پہ آنے سے پہلے جو ایک فٹنس سیٹیفکیٹ ہے وہ ہر حال میں انشور کرنا ہوگا اور تین ویلر جو اہم چیز کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جو آئے دن ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو آئے دن جو ہے ٹریفک کی کنجیشن اور بے ہنگم ٹریفک کا وکٹم عام شہری بن رہے ہیں اس کی بڑی وجہ جو تھی تھری ویلر جو ہمارے موٹر سائیکل رکشہ تھے وہ ان پہ کوئی قانون لگو نہیں تھا کیونکہ وہ اس دائرہ کار میں آتی ہی نہیں تھے تو جس کی وجہ سے بے شمار چیلنجز سے ہر سڑک پہ گاڑی چلانے والا جو ہے وہ گزرتا تھا تو ان کی اس تکلیف کی ازالے کے لیے ٹری ویلر موٹر سائیکل رکشہ کو ٹریفک قوانین کی خلاف فرضی پر جرمانہ جو اس سے پہلے کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں تھا آج جو ہے وہ کیمنٹ نے یہ ٹری ویلر موٹر سائیکل رکشہ کو بھی ٹریفک قوانین کے ساتھ جوڑتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کو اثرائز کر دیا میٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹر کی بھی نامزدگی کی آج منظوری دی گئی ہے پنجاب موٹر ویہیکل رولز نائنٹین سکسٹی نائن اور پنجاب موٹر ویہیکل ٹرانزیکشن لائسنس رولز دوہزار بندرہ میں بھی ترامیم کی گئی ہے جس کے تیت جو ہے موٹر ویہیکل کی ریجسٹریشن اور خرید و فروخت کے لیے بائیو میٹرک سسٹم اور ارجنٹ پروسسنگ فیز کا نظام بھی مطارف کرایا گیا یہاں پہ کچھ میرے ساتھی سوال پوچھ رہے تھے کچھ میڈیا میں کچھ ایسی خبریں چال رہی تھی کہ شاید اس میں کوئی جرمانوں کی جو اماؤنٹ ہے اس کو بڑھایا گیا بیسیکلی ماہ بائیو میٹرکس کیونکہ آئے دن آپ کی سب سے زیادہ جو چوریاں وہ موٹر سائیکل اور ڈکیتیاں جو ہے اس میں اور کسی کی جان لینے اور ہر طرح کے لا انڈائڈر کو خراب کرنے میں موٹر بائی کا استعمال جو ہے وہ ہر جرائم میں سر فریسترہ اس کے لیے بھی اس کی ریجسٹریشن اور خریدہ فروخت کو بھی بائیو میٹرکس کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ کرائم کی شرح کو بھی روکا جائے اور اصل مالک جو ہے وہی اس کے کسٹوڈین ہو اس کے علاوہ پنجاب فنانس ایک دوہزار چودہ میں ترامیم کی منظوری دی گئی ہے جس کے تحت دو کنال سے بڑی ارازی پار ٹیکس کے نفاظ سے متعلق امور جو ہے وہ بھی ڈریکٹر کو اس سے پہلے جو کہ وہ اختیار ان کے پاس تھا اور اب ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل جو ہے اس کے پاس بھی اپیل اس کی کی جا سکے گی اور اس اختیار کو دویڈیشنل سطح تک جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے یہ اختیار بھی پنجاب میں یعنی اس ڈپارٹمنٹ کی تک محدود تھا اگر کوئی زلے میں یا ریجن میں کسی جگہ جا کے دار رسی کے لیے کوئی درخواست دینا چاہتا تو وہ اس کے راستے میں یہ قانونی سب سے بڑی رکافٹیں تھی جن کو دور کیا گیا ہے عوام کے بہترین انٹرسٹ میں سولر پاور کی نیٹ میٹرنگ پر جو عمل درامن کے لیے محکمہ توانائی کو ڈسکوز کے ساتھ مفامت کی یاد داشت کے مساودے کی بھی آج کیاڈمنٹ نے منظوری دیا جس کے تحت جو ہے وہ ڈسکوز میں جو زیرے ارتوا نیٹ میٹرنگ کیس پینڈنگ پڑے ہیں ان کا فیصہ جلد از جلد ہو سکے محکمہ سوشل ویلفیر میں دو سو بائس ملازمین کو ریگلر بزریہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کرنے کی آج کیابننٹ نے اجازت دی ہے چیرمن پنجاب کات اینڈ اچھر کانسل کے عوضے کے کارکنڈگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور جو ہماری اس اٹونمس ارگنیزیشن کا جو اب تک کنڈکٹ ہے اور پبلک انٹرسٹ میں کام کرنے کا جو گوڈ گورننس کے ساتھ جڑا انیشیٹیو ہے کے پی کی گورنمنٹ نے ان کی خدمات جو ہے وہ کے پی کے تک وسیع کرنے کی بھی اپیل کی ہے اور جس کے لیے اس کو بازابطہ طور پہ جو ہیبر پختون کے ہاسپٹلز ہیں ان کی تعمیر مرمت کے لیے ہماری جو انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ اتھارٹی ہے اس کی سرویسز کے پی کے گورنمنٹ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکمات کے وہ بدل کے آٹھ کی بجائے گیارہ کر دیا گیا اور اس کی کیابنٹ نے آج منظوری دی ہے چیئر پرسن وومن کمیشن آن حراسمنٹ جو ہے اس کے تقرر کے لیے مختمہ نبیلہ صاحبہ کے نام کی اصولی طور پہ منظوری دے دی گئی ہے چنیوٹ میں جو جو جیوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے چھے سو چوون کنال ارازی جو ہے اس کی منتقلی کا بھی آج کیابنٹ نے بعض اصولی فیصلہ کیا اور اس کی منظوری دی ہے جو سکسیشن سیٹیفکیٹ ہے اس کے اجراء کو آسان بنانے کے لیے عام اقدامات جو ہے وہ آج اٹھائے گئے ہیں جس کے تحت جو ہے یہ سکسیشن سیٹیفکیٹ جو ہے اس کا اجراء نادرہ سینٹر کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ صرف آپ یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ نے ایک پٹواری یا آپ کا تصیل دار یا ڈی سی جو ہے وہی وہ سکسیشن سیٹیفکیٹ ایشو کر سکتا ہے اس کو اب نادرہ کے دفاتر سے اوورسیز پاکستانی بھی اور مجودہ جو آپ کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان کی رسائی یقینی بنائی گئی ہے کہ نادرہ کے دفاتر سے آن لائن وہ لے سکتے ہیں جو عام ترین کیابنٹ کے جلاس میں بات ڈسکس ہوئی وہ پانی کا جو اس وقت سندھ نے میڈیا کی سکرین پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا جو سلسلہ شروع کیا ہوئے اس پہ بات ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو سی سی آئی کے اندر اور عرصہ کے ذریعے حکومت پنجاب کا مسلسل جو موقف ہے وہ ہم دیتے رہے ہیں لیکن صوبہ سندھ کی طرف سے جو پنجاب کے خلاف مسلسل ایک میڈیا میں بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ خدا نہاستہ حکومت پنجاب یا پنجاب کے اندر بیٹے ہمارے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ سندھ کا پانی جو ہے اس کو لیمٹائز کر رہے ہیں یا اس پانی پہ کسی قسم کی کوئی قدگن لگائی جا رہی ہے یا سندھ کا حق چھینا جا رہا ہے یا سندھ کا جو عرصہ کے ساتھ جوڑا معاہد ہے اس کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو میں کتن ایسی کسی بھی سوچ جو میڈیا کے سکرین میں اجاگر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کی نفی کرتی ہوں اور وزیر اعلیٰ کی بڑی کلیر انسٹرکشن ہیں کہ پنجاب بڑا بائی ہے اور بڑا بائی جو ہے قانون دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہر طرح کی معاونت اور سپورٹ سندھ کو دیتا رہے گا لیکن اپنے بچوں کے حقوق ہے اس پہ کوئی ہم کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے اپنے آنے والی نسل کے بہتر مستقبل کا تحفظ کرنا بھی ہماری آئینی اور قانونی ذمہداری میں آتا ہے لہذا اشہ ضروری ہے کہ سندھ سیاست کرنے کی بجائے اس نظام کے ساتھ جو خرابی ہیں ان کو درست کرنے میں حکومت پنجاب کی معاملت کریں ہم مل کے جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کو بہتر بنائیں تاکہ کسی کی دلزاری نہ ہو سکے اس کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ بجٹ کے اوپر ہمارے پی ایم ایل ایم کے جو ہیں وہ واوے لے آب کا اور بین شروع ہو چکے ہیں تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ آپ کی جو اصل تکلیف ہے جو درد ہے ہمیں اس کی سمجھا رہی ہے کہ آپ کی پریشانی اس بات پہ نہیں ہے کہ عوام پریشان ہے آپ کی پریشانی اس بات پہ ہے کہ جس معیشت کو تباہ کر کے زبوحالی میں ہر طرح کی وینٹی لیٹر پہ پھینک کے اکڑی ہوئی سانسوں والی معیشت جو ہے اس کو وزیر اعظم کی قیادت میں کس طرح سے یہ حکومت نہ صرف بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے بلکہ آپ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ جو بھی ہمارے بات آئے گا وہ کسی صورت بھی اس ملک اور اس صوبے کو نہیں چلا پائے گا اور وزیر اعلا پنجاب نے وہ بارہ سو کا ان کو صوبے کے کمیٹمنٹ شروع کر یہ میسج دی ہے کہ جہاں عوام کا مفاد آئے گا جہاں پہ پسے وے تققاد کی حقوق کی پاسداری آئے گی جہاں پہ ہمیں تنخواہ دار طبقے کے مسائل کے تدارک کے لئے کوشش کرنی ہوں گی تو ہم دس قدم آگے نظر آئیں گے ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں اٹیں گے تو یہ اس وقت جو پریشانی اور تکلیف ہے وہ ہے اس بات کی کہ یہ صوبہ ریوائیو کیسے کر گیا ملکی اکانومی جو ہے وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور کیسے جو ہے معاشر اشاری جو ہیں وہ بہتر ہو کے عوام کو ریلیف دینے کے قابل ہوگے تو ہمیں آپ کی تکلیف کا بھی احساس ہے آپ کی پریشانی کا بھی احساس ہے لیکن اس کے ساتھ جو اصل احساس ہے ہمیں وہ اس بات کا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بڑھ کے مارنے والے اناثر ہیں وہ مردہ گھوڑے کی اس جس طرح سے اس جسم میں جان ڈالنے کے لیے ایڈیاں رگڑ رہے ہیں وہ سن لیں کہ وہ جو پی ڈی ایم قصہ پارینہ بن چکا پی ڈی ایم میں سے پی نکل چکی ہے اور ڈی ایم اب صرف ڈکیت مومنٹ کی شکل اختیار کر چکا اور پی کے بغیر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پی کے سہارے پنجاب میں آنا چاہتے تھے جو پی کے سہارے ادھر ادھر جو ہے وہ آلٹی میٹلی اپنے ڈوبتی ہوئی کشتی اور ناؤ کو سہارا دینے چاہتے تھے وہ سب اور پنجاب عزمات چکے ہیں اور وہ سکون میں ہیں کہ صرف نون اور شین کا میچ چلے گا اور چچا اور بتیجے کی جو لیگ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ چچا اور بتیجی جو میچ کھیلا جا رہا ہے شین ورسید نون اس میچ سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ حکومت کی طرف املیاں اٹھائیں حکومت کی پالیسیز پہ تنقید کریں جو گیارہ جماعتیں مل کے اپوزیشن اچھی نہ کر سکیں عوام باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت کیسے بہتر کر سکتی ہیں تو لہٰذا آج کی جو اس وقت بے وقت کی راگنی جو مولانا نے آج صبح شروع کی اور ابھی کنیزیں جو ہے اس واولے کے ساتھ جڑ کے اس فساد کو اور عوام کو انتشار کی طرف لے جانے کی جو بار بار کوشش ہے جس میں انہیں کبھی کام یاب نہیں ملے گی اس کی طرف بجٹ کے دنوں میں وہ قدم بڑھانا چاہتے ہیں بجٹ کسی حکومت کا نہیں ہوتا بجٹ جو ہے وہ عوام اور اس کے اداروں کا ہوتا ہے اور وہ بجٹ جو ہے اس کو ہر حال میں اسیمبلی سے اپروو کرانا اور عوامی مفاد کے تحت اس بجٹ کے ساتھ جڑے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو عوام تک امانت کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ حکومت کوش ہے اور وزیر اعلیٰ کے دن رات بجٹ کے حوالے سے جو بریفنگز ہیں جو میٹنگز ہیں جو کنسلٹیشن ہیں اور جو ان بجٹ کے ساتھ جو عوامی منصوبے ہیں وہ پنجاب حکومت کی جو عوام دوست پالیسیز ہیں ان کی اکاسی کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک ایسا بجٹ ہوگا کہ جو عوام کے دکھوں کا مداوہ کرے گا تو جو بجٹ پہ آج اس وقت بیٹ کے پریس کنفرنس کر رہے تھے ان کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بجٹ کے جو اشاریت ہے اپنے بجٹ کے جو تاریخی خسارے تھے جو اپنے بجٹ کے الفاظ کا گھورک دندہ تھا جو فوجری تھی جو آپ نے جس طرح سے ان الفاظ کے ساتھ ہیرہ پھری کر تو صرف اور صرف جگلری یا ورڈز کیا ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہم عوام سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے ہر چیز عوام کے سامنے لائیں گے اور اچھی چیز میں اس بجٹ میں عوام کے سامنے آئیں گی جہاں چیلنجز ہوں گے وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ عوام کی حکومت ہے عوام کو جواب دے ہے اور انشاءاللہ عوام کے سامنے سرخ رو ہوگی بہت شکریہ تو سبھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے چلان اور چلان حوالے سے وہ مختلف ہے جو چیزیں جادی ہو رہی اس کی یہ کہا جالا کہ رو سائیکل سوار وہ عام بھی ہیں ان کے چلان میں 300 سے 400 پر اضافہ کر دیا گیا گیا دیکھیں جو آپ کے ٹریک رونز ہیں جو ٹریک رونز کی آج ہم نے منظوری دی ہے یہ جو داستان آپ نے بیان کی ہے نہ یہ کی بیان کے سامنے آئی نہ ہم نے ڈسکس کی اور نہ وہاں ڈیبیٹ ہوئی میرے علاوہ بھی بہت سارے کی بیان کے مہبران وہاں تھے یہ اگر کوئی امین منٹس کی آر میں بات ہوئی ہے سے بھی یہ ڈس انفرمیشن جو ہے وہ پروان چڑے گی اس کو آپ کا ایک پراپر ڈس انفرمیشن لائے اور پھر آپ خود ایک ذمہ دارانہ صحافت کرتے ہیں میڈیا سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ حقائق پر مبنی ضرور ایسی خبروں کو ویریفائی کر کے چلائیں اور اگر کسی جگہ پہ اندر سے کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کوئی ایسی بڑک ماری ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کالی بیڑے کون ہیں جہاں آپ میں اور حکومت میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لئے ایسے کوئی انیشیئیٹیوز جو ہیں وہ میڈیا کی سکرین کی زینت بنائے جاتے ہیں اس کو باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے میں خود بھی اس کو دیکھتی ہوں اور آئی جی صاحب بھی چونکہ بقاعدہ ادھر موجود تھے ان کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کرتی ہوں کیا سمری کے اندر کیونکہ سمری میرے پاس پڑی ہے اس کے اندر ایسا کوئی اضافہ ہمارے سامنے نہیں آیا تو اس کے بعد اگر کوئی ٹریفک دیپارٹمنٹ یا کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو یقینا اس کو بغیر چیف منسٹر کی منظوری کے میڈیا کے سامنے نہیں لائے جا سکتا کیونکہ ہم عوام کے کیابنٹ کے اندر ایسی کوئی بات میرے سامنے نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ بجٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے لا منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے اور ایک ویلڈ بات ہے اور تمام عوامی نمائندوں کی یہ بات ہے کہ بجٹ کو بناتے ہوئے جو بھی ہمارے سیکرٹری سہبان ہیں وہ اپنی اپنی جو نمائندگی ہے پولٹیکل ان کے منسٹرز ہیں وہ تمام سکیمیں ان سے ویٹ کرائیں ان سے کنسلٹ کریں اور ہر وسارت کا جو بجٹ ہے وہ مطلقہ منسٹر کی کنسلٹیشن سے سامنے لائے جائے تا کہ وہ سبائی میک میں جہاں جہاں پہ منسٹر کی اونرشپ اور مطلقہ سیکرٹری کی ہارمنی سے بجٹ بنے گا وہ الٹیمیٹلی عوامی مفاد میں وہ منصوبے جو ہیں وہ نچلی سطح پہ امپلیمنٹ ہوں گے اور یہ ان کی ریزویشن ضرور تھی لیکن اس کو اڈریس کیا گیا اور چیف منسٹر صاحب نے واضح ہدایات دی گئی کہ ہر جگہ پہ بجٹ کی جو ریکمینڈیشن ہیں ان کو جو مطلقہ وزراء ہے ان کی انڈورسمنٹ سے ہی لائے جا سکتا ہے اس کے بغیر تو کوئی چیز کیابرنٹ میں نہیں جا سکتی میں نہیں سمجھ تھی کہ راجہ صاحب جتنے منجے ہوئے پارلیمنٹ ایرین کوئی چیز ایسے ان کی آنکھوں سے اجل ہو کہ اگر کہیں بجٹ کے اندر آئی ہوگی تو اس کو بھی انہیں انکوائری کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا دیکھیں سپیکر صاحب یا چیر ہمارے لئے قابل اطرام ہیں اور ان کا کسی بھی ایشو پہ حکومت کو کسی قسم کی تجویز دینا ایڈوائز دینا یا رولنگ دینا ان کا قانونی حق ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ قوانین جہاں پہ کسی کے خلاف پرچہ درج ہو جائے اس کو واپس لینے کا طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی اور کوئی ایسی چیز جو دو فریقوں کے درمیان جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ دونوں پی ٹی آئی کے گھر کے افراد ہیں اور گھر کے افراد میں ہونے والی جو نوک جونک ہے اس کو ایک مشکل ترین میچ میں نہیں بدلنا چاہیے پھسے ہوئے میچ میں نہیں بدلنا چاہیے یہ دوستانہ میچ ہی رہنا چاہیے اور اس دوستانہ میچ کو انشاءاللہ جو ہے میں پورا امید ہوں کہ وہ دونوں خیم و فراسس سے پارٹی کے اندر بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کریں گے اور جو گلے شکوے ہیں اس کو میڈیا کی سکرین پلانے سے گریز سکرین 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 وزیر کانون پنجاب کی جانب سے کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آرہی ہیں کچھ ورش چیزیں تو کیا انتہ باید کوئی ٹیٹھا فرانسی چلوانے کا عادت دیں کی کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب اس حکومت کی بیک بون ہے کیونکہ جو لا منسٹر ہوتا ہے وہ ہر طرح سے قانون اور ضوابت کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اور اس صوبے کو ان ضوابت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے چلانے کے لیے سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں اور جتنا لوڈ بھی حکومت پنجاب ان کے کندوں پہ ڈالتی ہے وہ انتھا حکمینت کر کے اس کو سیٹل کرتے ہیں اور جو آلٹی میٹلی کیابنٹ کے اندر منظوری کے لیے لائی جاتی ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات میں اس حوالے سے کوئی وزن نہیں ہے کہ وہ اسی بھی پی ٹی آئی کے منسٹر کا یہ سوچ اور رجحان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس پارٹی کے اندر وہ ہوں جس حکومت کے اندر ہوں وہ کسی طرح بھی اس کو نقصان بچائیں یا کسی جگہ بھی ان کا جو نظریہ وہ ڈیمیج ہو تو دانستہ نہیں غیر دانستہ طور پر کوئی دپارٹمنٹل کہیں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جس میں میں نہیں سمجھ دی کہ راجہ صاحب کی کوئی انوالمنٹ یا سپورٹ کسی کو دستیاب ہوگی دیکھیں اس میں آج کیابنٹ نے یہ ڈسکیشن کی ہے کہ ہسپٹل جو ہیں جنہوں نے اس سارے بوجھ کو اٹھانا ہے کار تو بہت ہلک ہے لیکن اصل بوجھ جس نے اٹھانا ہے وہ آپ کے سرکاری اور پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں جن کو ہم اس میں آن بور لے رہے ہیں لسٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہیل سٹرکچر کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں کہ سات لاکھ بیس ہزار کا جو انشورنس کا ایک فرد کو آپ نے دے دی ہے رائٹ اور پھر تین لاکھ اگر اس کو ایڈمیٹ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ارڈیشنل سپورٹ چاہیے تو ملا کہ یہ دس لاکھ سے اوپر اس کو یہ سپورٹ دی گئی ہے تو اس نیا انیشیٹیو ہے ایک دنیا بار میں ان کی کپیسٹی بھی اتنی نہیں ہوتی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ابھی آپ کو گیپس نظر آتے رہیں گے لیکن آہستہ آہستہ ہم گیپس کو ڈریس کرتے جائیں گے لیکن یہ آپ کی تقدیر بدلے گا کیونکہ وہ جو ہیلتھ کارڈ ہے جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں جب بیمار ہو جاؤں گا میرے پاس کچھ نہیں ہو گا اپنا علاج کرنے کے لئے تو میری ریاست میری حکومت میری ماں جو ہے وہ مجھے دوبارہ زندگی دینے میں اللہ کے بعد معاونت کرے گی اور میں پیسوں کی وجہ سے علاج والجے کی سہولتوں کی وجہ سے نہ ہاسپیٹلوں کے باہر دکے کھاؤں گا اور نہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کے گھر میں مر جاؤں گا مجھے ہر حال میں تحفظ ملے گا وہ ہم نے سوچ پروٹیکٹ کر دیا اب یہ چھوٹے موٹے مسائل چونکہ نیا پروگرام ہے اس میں آپ دیکھتے رہیں گے جو جو آپ نشاندی کرتے جائیں گے حکومت اس کو درست کرتی جائیں گے جی بڑی اپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے جو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ گندم کی پرائس بڑھائیں گے تو آٹے پہ اس کا ایفیکٹ آئے گا کیونکہ مہنگی گدم جب آپ خرید دیں گے تو پھر سستہ آٹہ جو ہے آپ سبسٹائز کر کے یوٹیلٹی سٹور پہ دے رہے ہیں اور اسی طرح ہم یہی رمضان بزار جو تھے ان کو سہولت بزاروں چینی اور آٹے پہ اور دیگر کمارڈی میں ریلیف دیا اس کو کیسے کانٹینیو کیا جائے تاکہ یہ سولہ روپے جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو ہم نے میچ کرنا ہے لوگوں کی ضرورت کے ساتھ اور جو آپ کی فکسٹ پرائس ہے وہ ایٹی فائیو ہے ایٹی فائیو علاج ہم نے کر ہے اور انشاء اللہ کریں کہ جس طرح آپ نے حرکار کی بات کی آپ دیکھ جا سکتے ہیں اس کی دیکھیں کہ اگر کسی کا پریشر ہے پی ٹی آئی کی قیادت پہ تو وہ عوام ہے جنہوں نے ہمیں منڈیٹ دیا وہ ان کی توقعات ہیں جو انہوں نے عمران خان اور اس حکومت سے لگائی گئی ہیں اور جو عمران خان کو مسیحہ سمجھتے ہیں امید کا روچن چراغ سمجھتے ہیں ان کی امیدوں کو ہم نے ہر حال میں بھال رکھنا ہے انٹیکٹ رکھنا ہے ان کو نا امید نہیں ہونے دینا نا ان کو گبرانے دینا لہذا اپوزیشن بچاری جو اپنی بدحالی میں مست ہے وہ ہمیں کیا پریشرائز کرے گی اور الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے ہیں الیکشن کا مینڈیٹ آپ نے ہمیں دو ہزار تئیس تک دیا ہے دو ہزار تئیس تک ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے اس کے بعد آپ دوبارہ چنیں گے تو انشاءاللہ یہ ذمہ داری دوبارہ دا کریں کرنے پہ یہ بتائیے گا کہ اسی سیالکوش کا تبادلہ ہو گیا اور وہ جہاں پر گئی ہیں کیا بیتر طرح سے راکھ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ نو کمائنٹس میں آتی ہیں اور نو کمائنٹس نو کمائنٹس نو کمائنٹس موسیقی